اب آئیے سب سے پہلے جب آپ مدینہ پہنچے تو جو ہے قلسم بن الحدام کی جو ہے میزبانی میں رہے اس کے میزبانی میں قلسم بن حدام رضی اللہ عنہ کی آپ میزبانی میں رہے اور کیسے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلیں مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ سے تین میل پر ایک بستی تھی کیا نام تو اس کا بستی کا خبہ جہاں ایک مدید بھی آپ نے تعمیر کی مدید قبہ تو آپ اس قبہ نامی بستی میں مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر تھی اس بستی کے اندر جا کے رکھیں اور قلسم بن حدام رضی اللہ عنہ کے پاس بہرحالما رکھیں اور ان کے پاس تغبیقاً قومب چودہ یا پندرہ دن کی ان کی مہمان نوازی میں آپ رہے تو یہ بھی ایک سورس ہو گیا انکم مطلب کھانا پینا جو چلتا رہا ہے انسان کی زندگی چلے ابھی آپ کی بیوی وغیرہ آئی نہیں وہ آ رہے ہیں پیچھے سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبو بکری آئے ہیں بھی رضی اللہ عنہ تو ابھی مہمان نے تو مطلب انکم کی ضرورت نہیں چونکہ کوئی کھلا رہا ہے کوئی رکھ رہا ہے اپنے پاس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں تھا چودہ دن پورٹین ڈیز ان کے پاس رہے پورٹین ڈیز میں آپ رہے تو یہاں سب سے پہلا کارنام آپ نے کیا انجام دیا عبادت گزار لوگوں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنائیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں مسجد اور مسجد خوبہ کے آپ نے تعمیر کی اور مسجد خوبہ کی تعمیر کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کی عظمت بیان کر دی اور مزدوروں کو مقام دے دیا ہے کیسا مقام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تیہ کی کہاں یہاں مسجد بنائیں گے مسجد کا بات تیہ ہوئی پتھر لائے جانے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس پتھر اٹھا کر لا کر جماتے تھے تو یہاں ایک مزدور کی عظمت پتا چلتا ہے ایک مزدور کا مخام پتا چلتا ہے ہمارے نبی نے مزدوری کی اور مزدوری کر کے جو دنیا کی سب سے عالی شخصیت تھی سب سے عرفہ شخصیت تھی اللہ کی سب سے محبوب شخصیت تھی اس نے مزدوروں کا مخام کیا کر دیا دیکھیں نیچے سے اٹھا کے کہاں پہتا دیا کہ اللہ کے حصول بھی مزدور بنے کوئی میں بات کو غلط معنی میں نہ لے آپ نے پتھر اٹھا ہے صحابہ آ رہے تھے کہتے اللہ کے حصول ہم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ کے حصول کیا کرتے ہیں ان کی دل جوئی کے لیے کہتے ہیں تم اٹھا لو یہ فرق ہے ایک ریال لیڈر ایک ریال باس جس کو ہم کہیں گے جو واقعے میں لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے ایک ریال بزنسمن ایک ریال انٹرپینرشپ کی جس کو کولیڈیز بولیں گے وہ جس حالت میں وہ اپنے معاش اور اپنے اکنومیکل ورک کرتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں تو ختیجہ کا بزنس لے جا رہا ہوں میں تو انٹرنیشنل بزنس کر چکا ہوں آج پتھر کیسے اٹھا ہوں میں پتھر بھی اٹھا سکتا ہوں زمین بھی کھوز سکتا ہوں پتھر بھی توڑ سکتا ہوں رنگیں خندنگ میں توڑے نہ آپ نے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں حلال روزی کو ترجیح دیتا ہوں مقام سٹیٹس ڈگریز لیبلز اس کو نہیں دیتا ہوں پاگل ہو گیا ڈگریز لیے کیا حلال روزی سب سے افضل ہے ڈگریز سے آئے بغیر ڈگری کی آئے محنت کر کے آئے بغیر محنت کر کے آئے حلال یہ لفظ یاد رکھیے یہ نبی کی زندگی ہے مزدوروں کو دیکھیں کیا مقام دی دیا انہوں نے مزدوروں کی عظمت کر دی مزدوروں کو وہ مقام دی دیا جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکا آپ بتا سکتے دنیا کوئی شاہ کوئی بادشاہ کوئی تلاتین یا کوئی کنگ یا کوئی ایمپرر جس نے اپنے غلاموں کے ساتھ کام کیا ہوں اپنے پاس کام کرنے کے ساتھ کام کیا ہوں یہ سب سے بڑی شخصیت دنیا میں جو آ سکتی تھی اور جو آئی ہے اور وہ مزدوروں کے ساتھ کام کرتی ہے مزدوروں کا مقام اٹھا کے آپ نے نیچے سوپر لے کرنے خود آپ نے کام کیا اور یہ نہ پہلی بار آپ نے ایسا کیا نہ آخری بار ایسا آپ نے کیا اور کس عمر میں کر رہے ہیں بتاؤ اس عمر میں کر رہے ہیں ففتی سریئرز نووت مل کر تیرہ سال ہو گئے تھے تو آپ نے ہجرت کی مدینہ میں دس سال رہے تھے ففتی تریئرز اے جائیے سکتی تری میں سے تینئرز کم کر سکتی تری میں آپ کا انتخال ہوا ففتی تریئرز صحابہ بورڈ رہے ہیں آپ کو زورت نہیں اٹھانے کی آپ کہتے ہیں میں اٹھاؤں گا تو نہ صرف اٹھاتے ہیں آپ اشار بھی پڑھتے ہیں وقت نہیں بھرال اشار کیا پڑھتے کیا وہ ایک لمبی بھرال آپ کبھی صیدت کے واقعات پڑھیں آپ اشار بھی پڑھتے چلے جاتے ہیں تعریف بھی کرتے چلے جاتے ہیں بیان بھی کرتے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو طبقہ ابن ساتھ کی روایتوں میں آپ کو اشار کیا پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ ملیں گی لیکن آپ نے مسجد کی تعمیر کر کے بتا دیا اور مزدوری کر کے بتا دیا کہ ایک انسان کیسا ہوتا ہے آجیزی کیا ہوتی ہے اور حلال رضی کیا ہوتی ہے اور محنت کشی کیا ہوتی ہے شرم اور حیاء نہیں ہونا چاہیے حلال میں حرام میں شرم حیاء کرو آج حرام کمانے کو وائٹ کولر بتاتے ہو اپنے آپ کو اور حلال کے اندر شرم محسوس کرتے ہو آگے بڑھتے ہیں چلیے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ